اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک توت الملک منتشا و تنجع الملک من منتشا فتعز منتشا و تزل منتشا بیدک الخیر صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسوله النبی جل کریم العمین و نحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہو جسلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ سب سنگی پڑھئے صلاة و سلام اللہ تبارک و تعالی جل شانو جل ذکرو و عزہ سنگی پڑھے و احتہو لا شریک الہودی حمد اور سنات بات حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبا جناب حضرت محمد مصطفی علیہ تحید و السنا کریمہ قدی بارگاہ بے کسپنائج حدیع درود و سلام پیش کرنے تو بات واجب الہترام اہل اسلام غلامہ کرام اشاکان مصطفی محبان صحابہ و اہل بید دوستو اور بزرگو اللہ کریم دے فضل و کرم اور احسان آئی اسی سب بھائی بزرگو اللہ دے دین دی سمجھ واسطی کی جگہ طریقہ تھے ہیں اللہ سب دا بیٹھنا قبول فرمائے اور جو میرے سنگی عزیز دوست بالخصوص علم مصطفی اور رزالی اور اس دبائی جو اس محفل پاک احتمام کرنے والے اللہ کریمون انو جزائے خیر اطاف فرمائے اور حضرت علامہ فیضان الحسن صاحب بڑے فازل نوجوان اور حضرت علامہ مولانا مرید حمد صاحب باقی علماء اور نادخان خطباء طالب اور صاحبان حقل شعور جتنے بھی شعبہ آئے زندگی نال تعلق رکھنے والے دوست بیٹھے ہو اللہ آپ فہم اطاف فرمائے کہ دین نو سمجھ سکتے ہو بالیقین تو اٹھی نیت دین سمجھ نہیں اور میری نیت تو انسم جان دیئے اللہ سنو کامیابیت آپ فرمائے گرامی کامیابیت اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بات بندے سنگیہ دینے میں تقریر سنایا کرو تقریر سنائی نہیں جانتی تقریر سنی جانتی ماحول کریٹ کر لیئے ماحول بنا لیئے تو تقریر آپ کے ہو جانتی بھئی سمجھاری تقریر واسطے جو ماحول چاہیتا ہوں جو ہم اہنگی چاہیتا ہوں یہ ازہان دے اندر اور خیالات دے اندر وہ ایک ماحول چاہیتا ہوں دے ماحول بنایا جائے تقریر ہو جانتی کیونکہ تقریر کوئی کسی مشین ایک فیڈ نہیں ہوئی ہو سکتا ہے کسی ایک فیڈ بھی ہوئی ہوئی میں اپنی جذبات دینے وہ وہ تو ہی پیدا ہوں دینے جہو دو افریقہ میں جذبات ہوتا ستے بال دا مو چندے گریفیت انہوں نے بھی پتا ہے مو چندے جو ستہ بھی آتا تو اگر جاکتا ہوئے تو انہوں نے بھی پتا ہوں دا ہے میرا مو چندے میرے نڈبو بڑا پیار گیا بھئی سمجھ جائے تے اتر جاکے میرے بزرگ بھائی غور نال میری گل میں نہیں آتا تو سی بڑی اچھی آگ چھڑی آگ دو اچھے دو نہیں کوئی لیکن بھئی آنا میں جواب دیا کر بسند گلدی سمجھ ہوئی تقریر شروع توجہ فرماؤ اللہ فرما دیں کل اللہ مالک الملک محبوب تسی فرما دیں کہ ملک میرا بھائی سمجھ آ رہی گلدی کہ کوئی نہیں ملک اللہ ملک دوار اللہ ہے کوئی جماعت کوئی پارٹی کوئی سرمایہ دار کوئی جگیر دار کوئی علم دانشتہ مالک اس ملک دوار اس نہیں خالق کائنات نے ارشاد فرما دی تا بلی اللہ مالک الملک اس ملک اور صرف باکستان نہیں اس پوری کائنات مالک اللہ ہے تبارک اللہ بیدہ الملک وہو علا کل شیئر قدی ہر چیز ہر ملک بیدہ الملک خالق فرما میں سارے ملک میرے ہاتھ چاہتے کیا اس دستے قدرہ دیشان ہے جدے کبزے دے اندر احسارے ملک جدی مٹھی اچھ ملک تبارک اللہ نہیں بیاد ہیل بھائی توجہ ہے دیکھو ملک خالق دے ملک کبزے ملک کبزا سمائی کبزا کہتا مٹھی اے کھل اے ہاتھ اے بند ہو جائے تو مٹھی خالق دے ملک کبزے تبارک اللہ بیاد ہیل ملک غور نارسلوں کے لئے سمجھ آئے گی بیاد ہیل ملک میرے آگ سے چھوڑتے ایتھے جتنے بندے پیٹھے ہو تو ہنو گھر کینے دیتے تُسی پیسے اپنا ناری لیکن اکیتا کیا دے بیاللہ دیتے اون تُسی 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 کچھ ہی ہے گھر کی دے تُسی دوگان کی لئے دوگان میری اے بلاٹ میرے اے مربع میرے اے زمین میری اے جائدات میری اللہ فرماتا ہے اے ہرش میری توجہ تُسی بھی سچے ہو اللہ دا قرآن بھی سچے ہے تو اٹھے کول تُسی مالک ہو لیکن اللہ فرماتا ہے مالک مہمی اگر تُسی آخ مہم شرک تا نہیں ہویا اگر تُسی آخ یہ دکان میری تو اللہ فرماتا ہے میری اللہ فرماتا ہے جو کچھ زمین و آسمان اچھو میرے اللہ مالک مہم مہم اللہ فرماتا ہے اے زمین میری یہ مہم بھائی لوگو دکان در کھن در کھن در مہم مہم زمین دار کہتا ہے ایس مرپی دا میں مالک ہوں حضرات اللہ فرماتا ہے میں مالک ہوں چلو پھئے ٹھیک مالک اللہ ہے تو سی آنو مالک من نیا یا نیا تیکی من نیا اللہ دکان دا مالک اے فلانا بندہ دکان دا مالک اللہ دی تاسوت اے مالک اے بندہ دو دکان دا مالک فلانا بندہ پوری مار کھینج دا مالک فلانا بندہ جی پورے سو کھلے دا مالک فلانا بندہ جی پان سو کھلے دا مالک اے مالک اگر انہ نو مالک منی سو گل سر جی اسی سنی آمینہ جی لالو کائنات تا بار سب من لئیے تجی راب بار زو تیرے سو کھلے شرق نہیں ہوتا انہیں پوری کائنات خالت راب مالک مدیم علی امی شرق نہیں ہوتا بھئی توجہ ہے کہ کوئی بھئی توجہ ہے حضور فرمات اللہ موٹی و انما انا اللہ مجھے عطا کرتا ہے عطا رب کی ہے تقسیم مصطفیٰ کرتے و انما انا قاسم اس تقسیم کو شرق نہ سمجھو توجہ ہے کہ بھئی تسی ایک دکان دے مالک ہو جاؤ تو شرق نہیں ہوتا توجہ ہے کہ حضور کائنات بار سو جان شرق کیوں ہوتا کیوں اللہ فرما دیں مالک ملک ملک دا مالک میں یا اللہ بس فرما کہ بڑھ تو تل ملک منتشا جن چاہا ان میں ملک دے چھڑنا جن چاہا انہوں ملک اتا کرنا اور صرف اتا کر دیں جس نو پھر او دا مطلب نہیں وہ سمجھے مہونے میں ذاتی مالک ہوگی اللہ فرما کوئی اگر تخت تے بے تے اکڑ تے غرور اچ مبتلا ہوئے اللہ فرما دا میں تخت اتھ لے سٹ دینا کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ پھر بام دنیا سڑکا پھر 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 مار جائے راب فرما دا ملک میرا جن چاہ مال و دا دا چھڑ دا بھائی توجہ کی تھی کوئی نہ ملک دنیا میں تھی ہے اس پی پرو میرے بچوں اس ملک سکندر آدم بھی گذر ہے جس نو king of world اچ ہے اس دنیا اس دنیا نے سکندر آدم دی باد ساتھ بکھی ہے اس دنیا نے دارہ دا شکو بکھی ہے اس دنیا نے عمر فاروق تا عدل بکھی ہے اس دنیا نے عجاد بن یوسف تا ظلم بکھی ہے اس دنیا نے انگریزہ تا سام راج بکھی ہے اس دنیا نے بڑے بڑے جنیر القدر بادشاہ سے بڑے بڑے رئیس کے امیر ویٹھے نے لیکن دنیا گواہ ہے خانہ کے کائنات موجود ہے وج ربی کا دل جلال والل قرام پچھو اس زمین کو کہ تیرے وارث کتھے چلے گئے جواب آئے گا جیرا میرا آخری وارث ہے او تے موجود دنیا تے کھیل مطابق ہوں دے گئن جان دے گئن انہوں دا نام نشان فٹ گیا اللہ مالک الملک خل جی آئے اس ملک سے خاندان غلامہ نے حکومت کی تی اس ملک تے باپر نے حکومت کی تی اس ملک تے شاہ جہا نے حکومت کی تی اس ملک تے عزیدہ نے محترم انگریزہ نے سو سال حکومت کی تی اس دنیا ملک تقسیم ہویا خطہ برہ سغیر ہندوستان تقسیم ہویا افغانستان ہندوستان پاکستان ایسٹ اینڈ ویسٹ مشرقی اور مغربی پاکستان میرے بچیا نے سکول اج پڑیا استاد انکول سنیا قیدہ خیاب اور خواب علامہ اقبال نے بکھی اے لوگا نے سنیا میں علامہ اقبال بڑا خین ہویا کہ خواب انہیں صحیح بکھے بکھے بچے نوٹ کر لو اور سارے جیسے پڑھے لکھے اور طلابہ بیٹھے اور نوٹ کر لو اے میں مننا کہ اقبال نے بھی خواب بکھے لیکن اے نہیں خواب بکھن تھی کوئی پبندی ہے جی کوئی پبندی ہے خواب بکھن اے صرف اقبال نے خواب نہیں دیکھ میرے سنی بچے نوٹ کرو قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کیسے پوچھ کہ قائد اعظم پاکستان بنان بڑا اکھ ہے ایک کمیں بنے گا قائد اعظم کون شریعت کی ایک گل نہیں میں اتباس ہی نہیں کر دا میں ان ہی گل پہ کر لہا قائد اعظم نے جمل جنہ میرے بچے نوٹ کرو قائد اعظم نے فرمایا کہ پاکستان بنانا اوکھ ہے جدو اس برے سگیر تھی دھردیل تھی لا الاللہ بڑھ میرے بندے نے قدم رکھیا ہے پاکستان سے عدودہ بڑھ گیا ہوئے توجہ کی تھی کوئی نا بچے اس دردی تھی لا الال پڑھ بارے پہلے بندے قدم رکھیا پاکستان کا عدودہ بڑھ پاکستان رکھی مطلب پاک اس تھان پاک جا اس تو پہلے آئے نا حضرت سید علی حجویری لہور علی اکمال کو پھیلا ہے تو اکمال فرمانے خاک پنجاب از دمے او زندہ گشن صبح مات مہر او تا بند گشن سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر را حرم اس دردی اکمال تقائد آدم نے پاک نہیں کیتا اس دردی سید علی حجویری نے پاک کیتا اس دردی نے پہلی مسجد علامہ اکمال بنائیے یا قائد آدم نے بنائیے کوئی نہ سکتا جواب آئے گا نہ اکمال نے مسجد پہلی بنائیے نہ قائد آدم نے پہلی مسجد بنائیے پاکستان تی بنیاد دیو سبندے نے رکھی ہے جس خیطہ ہندوستان سے اندر آگے رابطہ دار بڑھا کے اس کفرستان سے اندر لا الاد پرچم لہر کے تنوے لاک ہی دو دلیں توحید پرچم لاک دولت توحید دے پاکستان تی پڑی آگے یہ خواب پچھے آئے بھئی سمجھائی کوئی نہ بچو جڑا سست ہو کہ سمجھ نہیں اسے بندے نگار نہیں سمجھ سکتا بھئی سمجھ جائی کوئی پاکستان تی بنیاد اے سن سنتالی اچ نہیں پاکستان بڑھیا اے نوٹ کر لو پاکستان سن سنتالی اچ نہیں آیا وجود پاکستان تی وجود بھی بڑی پرانی رکھی گئی بھئی بچو سمجھ جائی کوئی کس زمی دار تو بچو زمی دار تو بچو بھئی جدو تسی کوئی چیز بیج گڑھ دی جدو زمین تی پھار لے جائے او او دو اگدہ یا اس کوئی میند ہو دی توجہ ہے کوئی نا پہلے زمین لیے زمین پانی لیا جان دا پھر انتیار کیتا جان دا پھر اندر بیج گل میں کیتو کیتی ہے اور اوکیڑی کتاب اچھ لکھ سو جو ہے گل بات سنی لیکن میٹے دس ہو قید اعظم عربی ہے جواب آئے گا نہیں علامہ اقبال عربی علامہ اقبال کشمیری شیخ قوم نا ست تعلق ہے عربی چون نہیں آئے اے ہندوستان دے بشندے میرا سوال ہے انہوں کلمہ کھیں پڑھائے بھئی بچوں بھئی بھئی کلمہ کس پڑھائے مینہ سوچنا پھوے گا جنہ نے انہوں کلمہ پڑھائے بھئی پاکستان تا بیج تے او نہ رکھ ہے نا کیونکہ یہ تے کفرستان سی سناؤ قول اللہ مالک الملک جنہیں بچے تاریخ سمجھ دیں سمجھ لیں ہندوستان دی ارمیٹ فورسر نے ایک میزائل بنائے پرتوی کیا نام ہے پرتوی پاکستان دی پاک فوج نے اُدھے مقابل ایک میزائل بنوائے غوری کیا میزائل دے نام ہے غوری پاکستان دے ٹین کا نام ہے الخالد پاکستان دی فورسر دے ایک ٹین دا نام الدرار اے میرے نبی صحابی نے اپنی الگ تاریخ اگر اس لی آف بار دا مطالعہ کرو اسلام اس بھی نہیں دے دو جنگ ہوسی سپائی جنگ جنگ اپنے زیرا باندے سان لئے دا لباس بسان تیر تلوار نہ لگی تیر حضرت ترار کہ لڑ دے سان تیر اگلی کمید ملا چھڑ دیا ہے اور اے نعرہ اُن ناسی اُن نا کہ کوئی ہے کام فرما جمعہ جنہ محمد غلام پہ وجود نبت نچ کرے حضرت خالق بن ولید شخصیت آئے جنہ نے سو جنگ لڑی اور ایک میرے بچوں مین ٹوٹی کرکٹ تے کوئی اتراز نہیں کرکٹ کھیل بھی سکتے کرکٹ کھلے کرو کرکٹ واسطے ٹیم کھڑ بھی کرو کرکٹ کھلو فٹبال کھلو مین کوئی اتراز نہیں مین صرف اتراز اس گلت ہے کہ جنہ روز ہر دے میں کدی انگریزہ کھلو کدی ہندو کھڑو انہ دوسی ہیرو من دیو لیکن یہ سو جنہ کاف نا لڑی یہ ایک بھی نا ہری نا دا نا نہیں تو ہنو ایس جل کے افسوس ہے خوگر حمد سے تھوڑا سا کلا بھی سن لے بیٹا میں دو دی کرکٹ تے اتراز نہیں پر جیڑا پوری پاکستانی کاؤ سنو ہیرو من دیو جنہ پورے مل ایران ایک پاس ایران ایک پاس شاہ ایک پاس امان ایک پاس پورا جزیلہ تل عرب مرتدہ میں سار کپ کے تک انہیں اسلاف دے سائرے دی اندر انہا توم انہ داخل دیتا ہے اس خالق بن ولید لو کیوں یاد نہیں رکھ دیتا تیرا ہیرو خالق بن ولید کیوں نہیں تیرا خالق کیوں ہیرو نہیں حضرات مسئلہ سمجھئے اور یاد رکھئے پاکستان بھی فوج نہیں ایک میزائل بنایا بلیسٹ میزائل اور استعنام رکھا غوری پر چویدے مقابلے جھ غوری کیوں بنایا پر چویدے انہوں نے پہلے بنایا پرتوی انہوں نے بادشاہ گزرے پرتوی راج کی نام سے اس نے انہیں مسلمان نے کئی باری شکیست دیتی مسلمان خوج جانوں انہیں کئی مرتبہ شکیست دیتی انہوں مسلمان نے شکیست نو یاد کرانا اس اپنے بیزائل دا نام رکھ پرتوی اے او جی دی جوان انہ میزائل بنایا اسی انہوں نے نام لکھ گھوری پاکستان گھوری میزائل بنایا اس دیتی اگرین مجاہد اسلام شہابتین گھوری دے نام شہابتین گھوری کون شہابتین گھوری گھور دا رہن والا اس چکہ دے رہن والا ہندوستان تک کئی حملے کیتے تشکیست کھا دی کئی مرتبہ شہابتین گھوری ایک دن ستہ پیاس کیونو خواب آئی کول اللہ ہم مالک الملک دو دل ملک منتشا وطن جو الملک من منتشا شہابتین گھوری نو خواب آئی ایک بابا نو خواب اچھ ملیا انہیں کہ شہابتین کون حملہ کر اس ملک تین دے شہابتین گھوری نے حملہ کیتا جس ویلے اجمیر فتح کیتا اجمیر فتح کر دماغ میں آؤ سندار ہوئیے ازان دی آباد آئی لشکر والے حیران ہوئے باسی تو سمجھا سی پہلا آیا شہابتین گھوری نے کیا آؤ چلئے کہ تو خود امیر 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 فوج سپاہی سارے آئے اور آکے تو جماعت نے شامل ہوئے کہ جماعت ہوئی سی کہ سلام پھیر امام نے شہابتین گھوری اٹھیا بابا جی نے شہابتین نے دماظر کی ہے انہیں کہ اندوستان تیرے حوالے ہوئے بابا جی نے جس بند نے خوابت کی سی شہابت حملہ تیرے جو اللہ پھر راج نو نیس نو نبود کرے گا اس عظیم شخصی اندھا خادم ہوئی نو دیم چش کی رحمت اللہ تعالی 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 اللہ مالک منتشا وطنز منتشا وطنز منتشا وطنز منتشا بید خیر ملک بھی اللہ دیا تیچے خیر بھی اللہ دیا حضرات عمی بکار پاکستان نے حکومت رہی مسلمانہ نے بڑے تھاٹ حکومت کی تھی لیکن حکمران ٹھیک نہ رہے عیاش مبتلا ہوگئے جدو بھی کوئی قوم عیاش مبتلا ہو جائے جدو بھی کوئی قوم کرپٹ ہو جائے جدو بھی بادشاہ کرپشن مبتلا ہو جائے جدو بادشاہ سنا روے لوگ کے اندر انصاف کی ہندہ میں صدق جام ونسٹن چرچل میرے بچے نام یاد کر لاؤ برطانی عدیر عزیم کو کیسے بندے نے سوال کی تا چرچل ساڑھ ملک تباہ ہو جائے گا جنگ تا متحمل نہیں ہو سکتا چرچل نے کیا ساڑھ ملک عدالت انصاف چرچل نے جباب آیا ہاں عدالت انصاف کر رہی ہے تو چرچل نے تاریخ جنگ بولیا انہیں کہا جاؤ برطانیہ کدھی تباہ نہیں ہوئے گا کیونکہ ملک کدھی جنگ تباہ نہیں ہوئے ملک اونی تباہ ہوں جب انصاف نہ ہوئے حضرات گل سمجھو میری میری گل تگور حکمران انصاف تو ہٹ گئے اللہ نے انہوں انگریز مسلط کی عذاب کی صورت انگریز نے نالے نماریا نالے زلیل کی تا نالے ملک کھول لیا رب نے فرمایا قول اللہ مالک الملک توت الملک منتشا میں کتاب میں بڑھتا سمجھ کہ ایک بزرگ جدوں حلاقو خان بھی فوج نے بغداد جملہ کی تہت اللہ سونے کے دعا کی تھی یا اللہ ملک نس جا ملک یا اللہ فرمایا نہیں جدو برے سن کیوں نہیں کیا جدو برائیاں کرتے رہن کیوں کیوں نہیں کیا ہونے نہ دے بیچ چی رہے جن عذاب نہ تھی آیا وہ تیرے دے بھی آئے دا پھر شیخ سادھی جیسے بزرگ آنمی منگولا بھی کہہ دے چیرے نہ پی آئے انگریز کہر بان کے آئے اور انہ کن تو پھڑ کے مغلہ مبار کر دیا حکومت اپنے حتیج کر حضرات محترم پھر سو سال دیکھ دور گدری اس دور دے اندر میرے بچے نوٹ کرو میرے بچے جا گو میں تو انہیس کی دا سبق پڑھا رہے اس دور دے اندر مغل تے کوئی لائے مغل دا آخر یا شکمران بہت دور شاہ زفر شایر اچھا ہوئے گا پر حکمران اچھا نہیں دلی دلال کے لئے تو اٹھا کر رنگ مون دے اندر وقت چلتا چلتا اٹھارہ سو ستونجہ دی جنگ ازادی دا حضرات مہتر اٹھارہ سو ستونجہ دی جنگ ازادی اٹھاؤ الحمدللہ رب العالمین اٹھارہ سو ستاونجہ دی جنگ ازادی مولانا قفاید سین کافی رحمد اللہ تعالی جیسے علماء اہل سنت اس نحیر نے علماء فضلیات خیرابادی رحمد اللہ جنہ دی ہون دی ملار دارے پانی دی اندر اور اس گل دی گواہ کہ سنی علماء دس سن آلے رہی ساڑی کبرانی دس سن دی آخری مجاہد گوڑ میرے بچے ایک جملہ نوٹ کرو جاؤ ویکھ رو علماء فضلیات خیرابادی شریعہ سنت وہ ندی کبر کالے پانی اچکیوں بس یہ گل غورت عرب تحقیق پسن کرنی تاکہ تو انہوں سمجھے چاہے تو انہوں بتا لگے کہ ایسی کتا دے وارش علماء فضلیات خیرابادی رحمت اللہ سید کفیت حسین کافی رحمت اللہ جنہ نے تخت دار کے کھلو کے کوئی کل باقی رہے گا نیچ من رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا سپنا ہو جائیں گی کافی ولیکن حشر تص نات احمد کا زبان پر اثر رہ جائے گا حسین انہوں دوارش جنہ نے اٹھارہ سو سو تونجہ بھی جنگ اعدادی لے اندر بڑھ چڑ کا حصہ دیا بے شاہ ظاہرا انہوں کام یاپی نہ ملی لیکن انہوں نے سانو ایک سو دیتی انہوں نے سانو راستہ دکھایا اپنے خون نال اپنی موت نال اپنی شہادت نال سانو درس لے گئے کہ اے پرچم گرن نہ دیا دیئے انہوں اٹھام کے رکھو پیرو پرچم حضرت مجدد رحمت اللہ کو چلتا ہویا حضرت امام محمد رضا خان فادر بریلوی رحمت اللہ اللہ کو لائیات میں بڑی بیمہ داری جملہ بول میری تحقیق مطابق حضرت حضرت عمال برکت مجدد دین و ملت امام محمد رضا خان فادر بریلوی جیڈس مین آف سنچری حضرت امام محمد رضا خان فادر بریلوی وہ شخصیت نے جنہ نے علامہ اقبال کو بھی کئی عشر پہلے پاکستان دا ثابت کیا اور دنیا نو دو قومی نگری عدد اور ورمائی آئیس ہی لوان آکی میں چل سکنے آکی دستو تھک نہیں سمجھا رہی سنو میرے بچو سنو میرے بھائیو پھر دور آیا علماء آل سنت مراد آباد کے اندر سن انیس سو پچی سن نوٹ کرو سن انیس سو پچی مراد آباد کے اندر آل انڈیا سنی کانفرنس جس دی اندر پورے پرنے سنی علماء اور مشاہ ایک اس چیئے کٹھے ہوئے اور چار مولوی ایک مبر تے نہیں پہ سکتے سکتے فریق انڈی ہوگئی آل انڈیا سنی کانفرنس جس دی سدارت امیر ملت سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی نے فرمائی دوسری آل انڈیا سنی کانفرنس سن انی سو پینت دی اندر جس دی سدارت امیر ملت سید جماعت رحمت اللہ علی نے فرمائی اس دماغ تیسری آل انڈیا بنارس کانفرنس بنارس دی اندر سن انی سو پینت توجہ ہے کوئی نہ بھئی توجہ ہے بتائیوں دی اندر تیسری آل انڈیا سن انی سو پنجی انی سو پین انی سو پنجی پہلی مراد آب دی اندر دوسری بتائیوں دی اندر اور تیسری بنارس دی اندر نوٹ کرو سات ہزار علماء سن تکھلو کتنے علماء سات ہزار علماء اور مشایخ سنت لکھا سنیا دا تھا سمندر بنارس تی سر زمین تکتھ سان انی سو پنجی سن پاکستان دا سہری وجود دنیا دے نقش پہ آیا انی سو پنجی دی گر پی کرنا سید جماعت علی شاہ نے خود سدار تی اندر برمایا سنی یاد رکھو جنار وش یکے لائے پر پاکستان بنان دا حکم سان مدینے دن دار دن دی جنار پانجی سنی نہیں مل گے پاکستان مل سمجھ سمجھ رہی کوئی نہ آل انڈیا سنی کانفرنس بنارس تی سنی تی کھلو کے امیر مل سی جماعت علی شاہ میں صدق جا جا آ سپیر میرے مرید کانگریس نو ووٹ دیتا مسلم لیگ نو ووٹ نو دیتا یونیسٹ پارٹی نو ووٹ دیتا میرا مرید بھی کوئی نہیں مدین نو آرہ دا مدین بھی کوئی نہیں میں صدق جا پیر آپ زکوڑی اب تو لطیف شادی ہو جنہ نے تحریک پاکستان در کردار دا کیتا آج محمد علی جنا ہوتا یونے تو کچھ ہی دا محمد علی جنا عقائد آزم سر حالت پتھانا نو کیسا ہستی نے قائل کیتا سی اس پی کھول کر سید امین الحسن عقصہ صاحب رحمت اللہ تعالی علی ایو شخصیت دنائیں جیس نے پورے سر حالت انگریزی دی سانو سمجھ دی کوئی کوئی اور بابو انگریزی بولت ہے سانو سمجھ نہیں ہوں دی اسی انکھ میں لیڈر بنی ہے یا پیر آفمان کی شریف نے فرمایا اور ساکھا لیڈر محمد علی جنا عقی علی سرکار نے پاکستان نو ووٹ دینا ہی جی اسلام نو ساڑے سنی علماء اس دور دی سنی علماء پننہ دے اندر ساڑے پنٹ دے اندر میں بزرگ دس دن ساڑے پنٹ دے در بولانا محمد حیات صاحب رحمت علی عز 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 محمد مسجد ہوں دیا انہ نے بچیاں دی پارٹی بنا کے میرے والد صاحب اس جنانو ووٹ جو اس دی عجیب کل کی تھی جنہ نے پاکستان آس تے قربانی دی دیا پیر سید سبغت اللہ شاہ صاحب پیر پگاڑا پورا دے روحانی پیش واس سید دی اندر پیر سبغت اللہ شاہ صاحب پیر پگاڑا جنانو پاس ہی دی اندر جنانو اس جرم اچ کہ ساتھی ہمایت نہیں کرتا ساتھ خلاف بول گئے اس سید نے پاس ہی قبول بھی دی لیکن راہ ہاں تو نہیں ہٹھے حضرات لیکن ہس دی میرے سنی بچے لوٹ کرو میں اپنے جملے دا ذمہ دار آرہ افسوس یہ ہے کہ جنہ سنیا بزرگاں پاکستان نام تکربانی دی تھی اورنا بزرگاں تا نام کو نہیں گئے اور جنہ نے یہ آتیا کہ پاکستان مڈیا ساتھی تاڑی کتے تشاب مڈ دیا جے اورنا دے وارس مولوی تی تل اوری پاکستان دے وارس کڈیا رہے کوئی نیجے سمجھ جا دی بھی دنوں سمجھ نہیں ہوں یہ تُسھ ہجاز دے تو بھائی میرے بھائی مسئلہ سمجھ پاکستان سنیا نے بڑایا سنی علماء نے کائد آدم دا صاف دا کائد آدم ایک وکیل مکد دا وارس نہیں ہوں دا کوئی نہیں سمجھ جائے کائد اعظم ایک وکیل وکیل مکد میں دا وارس نہیں ہوں پاکستان دا مکد 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 کائد آدم وکیل اس مکد دا وارس سننی کوئی سمجھ آئیے کہ جاؤ اے مولوی ڈھوڑ سویرے اے مولوی ڈھوڑ نا تُسی تو اٹھے تے فرد دے تُس اے مولوی ڈھوڑ نا او او لیکن میں کھول نا نا چاہنا تو اسی ڈھوڑ تا کہ ہس تُو واقع ہو جاؤ وے کھوکیل مولوی یہ بات بات جنہ یا کیسی پاکستان بنان دے جرم شریک نہیں لیکن ہائے افسوس یہ او پاکستان پہ حقومت میا کر دیگر جاؤ ملتان دے پیر نے جنہ نے کانگریشن وار دیتے سان دے ہونا گھومت چنے اے ڈھوڑنا تو آنڈی ڈیوٹی سنی یوں او کیڑے بڑے بڑے چودری سان جنہ نے وار تے کانگریشن دیتے لیکن حرام خان بھی باری آئی دے پاکستان نو گیتھان دی تر آچی مٹ گئے میرے بچے اپنے موں تے پرچم پینٹ کروالین میرے بچے سبج رنگ دا کرتا پا لین سفید شلوار پا کے سکوٹر تے بیہ جان دے اور ایک سکوٹر دا بھئی کدھی اتا چا لین کدھی آب اتا ہو جان دے میرے بچے سمجھ دے نسی چودہ آگستر منا آواتین اور مرد اکٹھے ہو جان تے بے حیائی دے اگو غریب مندر ہون کے آج پاکستان ازاد ہویا ہے پاکستان دا مطلب ہے نہیں سی کہ کڑیاں مندے کٹھے ہو کے ناچ دانا دفاعش کر دے پاکستان دا مطلب ہے نہیں سی کہ صرف ملی نگمے بنا لے جان پاکستان دا مطلب ہے نہیں سی کہ دینہ دے سر چھاتر لے جان دی پاکستان دا مطلب ہے نہیں سی کہ حکمران اس ملک کو لگ لئے پاکستان دا مطلب ہے نہیں سی کہ بیورو پاکستان دا مطلب ہے نہیں سی کہ یونی ویشتیاں کی اندر پڑیاں تے ممگے کٹھے دانس کرن پاکستان دا مطلب ہے نہیں سی کہ اس ملک دی اندر چورا کو ہاکر بڑا بیتا جائے اس ملک دی اندر مدھوی کلچر بیتا جائے پاکستان دا مطلب پوچھ رہی یونی ماما کی پوچھ جنہ دے بچے اندر جھوڑ جائے سکھانے قربان ماری کہ میری ہندوستان کو ہزت بچ پاکستان دا مطلب پوچھ رہی یونی دا ماما دا جنہ دا خود خان میں چل گئے خالی ہاتھ ہندوستان لے کیا چھوٹی چھوٹی بڑھ پاکستان زندہ بات نعرہ ماری پاکستان دا مطلب اینی سی ہندران خان دا میسیج نعرہ مطلب 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 م Evangel پاکستان کا مقلب کیا؟ نارا بیسلالت مسرک حق آلو سنت والجمعات مسرک حق آلو سنت والجمعات پاکستان کا مقلب کیا؟ نارا بیسلالی مجل کے حق آلو سنت 潤وا해도 desert پیشاتہ ہے ہے intuition ستپاستان ہے 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 que moment OSHemente سانشبار ہے ہے olhar sun pumps کیا پاکستان دا مطلبی ہے جو چودہ اگست نتوسی کر دیو کیا پاکستانے سواست و وجود جائے سی قبیس ہشتی اٹھا کے دیکھو میں نے پاکستان کو جلتے دیکھا کتاب مانے نام لے رہے ہیں قدرت اللہ شہاب بھی شہاب نامہ پڑھو انہوں لوگوں کو کچھو جنہ نے وہ منظر میں کھے جیدو عمرت سر کو گٹی چھائیم گٹی ریل گٹی چل دی سی پاکستان دے مہاجرینو لے کے گٹی بندیاں تے بچیاں نال بھری ہو دیا لیکن جیدو واقع دے باڈر کو پار لگ دیا لاشا نال بھری ہو دیا نوجوان بچیاں کھوان دے اندر چھالا مار کے سکھا گروہ اپنی عصمت بچائی اس پاکستان دی پیتھلے اونا بچیاں دیا چی خاندہ بیاں ہوئیانے اس پاکستان دی نیت اونا جوانا دا خور رچیا ہوئے جنہا پڑیاں بینا دی افادت کر دیاں سینے دے مرچیاں سا دیاں اس پاکستان دی تیچ اونا بھرگانیاں پڑڑیاں دیا اس کا مجھیاں ہوئیان جنہا پاکستان ہوں دیا اپڑیاں بینا اپڑیاں ماما دے اپڑیاں بچیاں نو خار ہو دیاں بیکھے اس پاکستان دی تیچ رب زلجلال دی قسم جہان حیرت دی اندر سردار محمد چوہدری لکھ لے کہ میں اپنے داتے نمیتھے جد وہ دا سارا قربان ہو گیا تو میرے داتے نے دریائے چھار مارنی چاہیے لوگاں بھڑھ کے پوچھیا بابا چھار کیوں مارنے وہ کہتے سارا ٹپر پہ قربان ہو گیا میں جلنے پاکستان جا کے بھی کرنے اس پاکستان دے تہدی اندر ساٹھے ناغریب مہاجرین بھائیاں تک خون سی ساٹھے بزرکانی قربانی سی جیدے اتے پاکستان دی بنیاد اشتوار ہوئی آج سان سنتانی تو لے کے بھائی ستارہ آ گیا لیکن کبھی جیدہ لے آ گئے کہ ساٹھا ملک کی تو کچھے چلا گیا تو ساٹھی قوم ہکوگل کر دیئے لَا هَوْلَ وَلَا قُوتَ اِلَّا بِلَّا کیونکہ سیاست زرداری جیسے بغیرت لوگاں بھی ہے مولوی سیاست اجناور اچھے لوگ سیاست اجناور کیونکہ سیاست مولوی تیزل جیسے بغیرت اور وطن فروش لوگاں بھی مرقیت بڑ گئی آئے اقبال جنوکی تھو لیاما اقبال فرمانے جلالِ مادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چند گئی کیوں بھی سیاست سے ناکھ لانت ہے جیڑی سیاست جلدی بھائی ہے یہ سیاست نہیں لوگیں اندیکھ کرنا ہے تیرے واری واری نرکوڑا مرک کھا رہے میں سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں کسی کہہ سکتے ہو شاہد یہ ٹائٹہ اچھا اچھا بول کے کسی کنن سنا رہے ہو میں اپنا فرض داپیا کروں اگر میرے رب نے میرے نبی نے میرے کو بوچیا کہ تیلوں پتا سیدھے تو کیوں نہیں دسیا کہ میں آکھاں گا یا رسول اللہ میں جنہیں چھو گا ایسا میں ماننا میں مرنا نکار خانے میں پتی کی آواز کون سنتا ہے لوگ پیناں آپ چندن ووٹ کوئی نہیں دیندے لوگ پیناں نوٹ دن دن ووٹ نہیں دن لوگ پیناں ملاد کے بلا کے پول سر سکسن ووٹ نہیں دن دے ووٹ دالم ہوناں دن دن جیڑیناں اٹھانے کو چھوڑائے ووٹ ہوں نن دن دن جیڑیناں دیڈ بیتر پھر چالیو کروائے ووٹ ہوں نن دن دن جیڑیناں گیس نگوا کے دے وے ووٹ ہوں نن دن دن جیڑا کریکٹ پتواری مافیا کو انہوں نو حرام خان دے طریقے دستے اور انہوں نوٹ کرے اے ووٹ ہوں نن دن دن جیڑے راشی پولیس افسران نو رشوہ دے کے انہوں نوٹ جان چھوڑا دن دن اے مولوین نوٹ نہیں دن 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 عالمینوں اپنا ترخواہ دار بلازم سمجھ دیں اے علماء نہ تعاون نہیں کرسکتے پیرانے ہوں سامنوں سیاست اس نہ لیاؤ سیاست گندگی دا کھیل ہے بیاں یاد رکھو میں جملہ بول رہاں اور بڑی غمہ داری نہ بول رہاں سیاست گندی نہیں گندے لوگان میں تھی آئی ہوئی ہے سیاست ستری ہوتی ہے جد عمر بن خطاب کھولا بھئی سمجھ آئی کوئی سیاست کرپ نہیں سیاست صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ مجمعین نے کی تھی سیاست مولا علی نے کی تھی میں بڑی جمعہ داری میں جملہ بھی قومت کی تھی مولا علی نے حکومت کی تھی حکومت نہ ہی سیاست ہے سیاست نو گالی بڑھا گیا خدیتہ لوگان نے کیوں کیوں کہ سیاست اُتھے گندے لوگ بڑا جمع ہو گئے میں پوچھنا ہے اس ملک میں لوگان کھڑو من دسو میرے بچوں من دسو من دیرا بھن دیو من فیصلہ کر دیو ساڑھے ملک دا جیڑا ہون وزیر آدم بڑیا شاید خاکان عباسی اس نے وزیر آدم بندیانہ علی لان کیتا ہے کہ عمران خان تھی کچھ آ جائے وہ نے ایک پوڑی نو میسج کیوں کیتے جو میں عمران خان پیڑا بندہ جائے میسج کیتے تو وہ پوڑی پیڑی عورت جنو میسج ہوئے یہ تھی ہر کلی تھی ہر ملے تھی اندر ہر بندہ تھی ہر لڑکی اللہ ماشاء اللہ جنو رب ہی دیتی ہے وہ اس پہ علاوہ سارے محسن کر دیو عمران خان نے جرم کر دیتا ہے میں نہیں آگا انہیں چنگا کیتا ہے وہ ہے گندہ انہیں گندہ کیتا ہے لیکن میرا سوال ہے محسن جو بھٹا جرم ہے یا مادل ٹاؤن دے اندر چودہ لا الہ الا پڑھ ناڑے سنی بندیانو شہیر کیتا گیا وہ بڑا جرم ہے میرا تیارو قادرین ادار گلتے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن انہیں پاکستانی ہونتے اختلاف کر سکتے ہیں وہ پاکستانی نہیں انہیں عورتان تک ایک سورے جنہیں گوڑی جنہیں بھونتا گیا ہے اور سو آدمی تک ایک سورے جنہیں مجروح کیتا گیا ہے جس ملک دے اندر اے عالم ہوئے کہ امیر امیر تر جس غریب غریب تر ہو جائے تو انصاف تک خون کر دیتا گیا ہے علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ فرماندر یسر نہ ہو روٹی اس کھیت کی ہار خوش آئے گندم کو جلا دو اٹھو میرے تنی آکے غریبوں کو جلا دو اور خانک آخے اکر آکے کرو تیوار حلا دو اٹھو مسلمان دو اور غریبوں ایک ان انصاف نہیں دیڑ گے تو ہنو انصاف ہی نتالما کرو لینہ پا لینہ پا لینہ پا لینہ پا یا ایک ملک اجیم صورتحال نہیں ہوئی برنواز شریف چلنے ہی سلام آباد کہ تین دن گیٹی روڑ غریبہ ماس نے باندھ کر دیتا جائے اور غریبہ دے بچے گڑیاں دے تھلے لاؤں دیتے جان کہ کوئی اجازت بھی ضرورت نہیں کوئی ہنگامہ نہ ہوئے کوئی پامہ نہیں پھڑتا آئے اپسوس یا سی یا رسول اللہ کرن اس نے اجازت نہیں ہے کہ پولیس لکھا بہانے کریں کہ ذاتے کو اجازت بھی اس نے سکورٹی نہیں تینا چمچیاں تو پچھو ایس اپے باستہ کی اس نے سکورٹی نہیں ہے ابھی دیتی لمحے دلوسی جی کوئی سمجھ آئیے آسے یا رسول اللہ کہنا ہوئے جسانو ضرورت ہے سکورٹی نہیں بہانے کر دیئے پولیس اور فلانے کوئی حسین کرا کے لیاو اور فلانے کوئی حسین کرا کے لیاو پولیس والو تین جزامیاں والو جڑے دن پاردہ ساتھا رسول اللہ کوئی کٹھوڑے کہ تُو سانکھنے نا سر جنت دیو او دو جن نے سین کوئن کرانے پولنے میرا وجدان کہتا ہے رسول اللہ فرمانے جاؤ جہنم ددر ہوگے کڑو دس خط کرا کے لیاو تُسی او دلے تھے ناو کیونکہ تُسی میرے نوکران ہواں دیاؤ جاؤ فلانے کڑو سین کراو جاؤ فلانے کڑو سین کراو حضراء بندے اندل عمران خان لیاو گنجی دومے کی اتنی چوڑے کی عمران خان لیاو عمران خان ایک کنٹینر لگ گا ہے جو پاکستان دی سیاست اچھو ایک کنٹینر دے اس کنٹینر دے سجے خبے بی بیاں بندے کچھے کر کے او نے فاشی لاؤ بازار گرم کی تے کہ کلاب بھی اتنے گنجے نہیں چیدیو درچل سے گنجے ہونے مینگا سو جے بانشاہ بڑھ گیا دے ساکھے ملک ناگی کرے گا زردارین لیاو زردارین لیاو وہ پتہ بڑا چنگا ہے یہ سمجھے ہی کوئی نہ مشرف ناگی لیاو جنہیں مجرے اس دور چاہوئے انہیں پیشلی پوری اس دور چاہوئے وہ دوں ظالم اندر میں سیدہ احسان سنتالی دیا سیدہ تُو سید نہیں جے سیدو نو تنظارات خون کا کچھ حیاتے کر دیو یہ کو سمجھ آئیے کوئی نہ یہ جے کنجر بھی اپنے آپ نو سید کہلان دے دوب پر اٹھا مقام ہے تُو سیدے تُو دے اپنی ماں دے دو دنو بھی لانج لبائی ہے کنجرہ تینوں کنے سیدہ سے سید اپنے اکمہ نار سے آنے آ جاندہ ہے کہ سیدے نہ لکھ نار سید نہیں جیدہ مردی اپنے نار سید لکھ روے موزد سامئی کی کرئیے ریاو لاک سانو کلاشنکوف ریاو جنہ تمیانے بولوی تے پتھان بھی گیا ریاو لاک جب حضور دے سامنے کچھے ہوئے میں تیرے تُو بچھا لاؤ مشرف میں تیرے تُو حساب لاؤں گا اپنے حضور دے سامنے کھلو کے کہ تُو ساڑھ نے بلک نقی دے گئے حضراتِ محترم میں نواز شریف نقی اکھا جدو سپیکر لائے نا مسئلتا تو میں کسے میں کوئی بڑا آدمی نہیں یا دورا کی آدمی آن مسجد جب پہتیا نا میں آکھیا ٹی پی اونو بھئے نا سپیکر آنچ نقص کی ہے جس پہ انہوں تھلے لائے انہیں گل کیتی ہو تو اٹھے سنن آلی انہیں کہے ساڑا کسور نہیں اسی ملازم اے تو اڑا کسور ہے جنہاں تُو ساں ووٹ دے کے اسمبلیاں چکلیاں پہلتا انہاں پاس کی تیاسی تھی عمل کرانا جنہاں تُو سی ایم پی ایم این ایز نو ووٹ دے کے اسمبلیاں چکلیاں بیج دے ہو انہاں ظالمات ہاتھ کیوں نہیں کم بھی آئے اس گھر لکھتے کہ انہاں سپیکر آنچ کی رہے مزائل پہ جب انہوں تھلے لاندے پہ ہو پاکستان سنیاں نے بنایا آئے افسوس کے دوانوں سلام پڑھن بھی جادت نہیں سپیکر تھلے کر دیو پاکستان دا مطلب لا علاشی لیکن آزان واسطے ایک سپیکر جو یہ تھلے کر دیو اے دب کے مرجان سننی پورے بلے میں اسلامیہ دے اندر صرف پاکستان ہے جیتے مسجد ازان واسطے بھی سپیکر تھلے کر دیو لیکن ساڑی قوم چھپے ساڑے سر تے جو نہیں لگ دی سن و شرم نہیں ہوں دی سن حیاء نہیں ہوں دی اصاں کوئی کرپ حکمران اگر تھلے لے جائے دیو دے نعرے بھی مار دے بھائیان ایڈا لمحہ ماتوی جلوس کڑیا گیا کیوں لایا گیا نباز شریفی ہائے 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 ایک گل نباز شریف تو پچھو جاؤ دنیا بالو میں پتہ ہے تسی سارے بوٹ دے لیو میں پتہ ہے بوٹ دے لیو تُوڑیاں سے ہی سیوا بس دنیا رکھی رکھو لیکن تو آٹر لیڈر نباز شریف عمران خان زرداری اور انہیں جنہوں تے جے آئی ٹی بھی بڑھ دیئے جنہوں تے دنیا دی ہار عدالت کریپشن نہیں کی اور یہ بھئی عدالت جان انہیں کریپشن کی تھی ہے میرا لیڈر امام محمد رضا فادل فیل بھی ہے میرا لیڈر مجددل حسانی ہے میرا لیڈر حضرت خاجہ پاکی بلہ رحمت اللہ علیہ نے میرے لیڈر امام آدم ابو حنیفہ نے میرے لیڈر امام چعفر صادق علیہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیڈر امام محمد باکر نے میرے لیڈر امام چعفر صادق نے میرے لیڈر حضرت امام زیندہ بطین نے میرے لیڈر دناء حسین ہے میرے لیڈر دناء عریے میرے لیڈر دناء عبی بکر ہے میرے لیڈر دناء عمر ہے میرے لیڈر دناء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ نارا تغییر نارا رسالہ سارے کارپون بیٹھے ہو دعا کرو یہ جنت ہے یہ میں کرنا یا اللہ جیڑے میرے لیڈر نے میں ہشر نو نہ دے ناڑا ہاتھ پھلے کر کے سوچ لو میں گل کروں کیا توسی یہ دعا مانگ سکتے ہو کہ جیڑے لیڈر نے توسی کیوں نہ دے ناڑا یہ منگنی نہیں چاہیے میں تو منگتا پہایا یا اللہ میں اپنے لیڈران دے ناڑا سکتے ہیں قیامت علی دن جیت تھے میرے لیڈر ہوں منوت تھے کھلا میرا عشر میرے لیڈر کے لال کر جینا دے پینر چاہ کے نارے مار دے ہو منگو نہ دعا بے یا اللہ ساں ناڑا رکھی جیتے نواز شریف ہوئے ہوتے میں ہوا جیتے زرداری ہوئے یا اللہ ہوتے میں ہوا جیتے عمران فران کھلوتا ہوئے شاہ اللہ ہوتے میں ہمائیں جاگ سکتے ہو ہائے میں آگ سکتے ہو میں کہہ سکتے ہو کیونکہ میرا لیڈر تقریر پیا کرتا ہوئے نام لیڈر دا عمر بن خطابے جیتے صرف پاکستان دے کمران دے ہو دی حکومت دے ان بر ریاض ماتے ہو میرا لیڈر تقریر پیا کرنا ہوئے تو بندہ کھلو گئے آنگا ہے عمر تقریر بند کار میں نو دس جڑا پورتہ پائے یہ دا کپڑا کی تھو لے اے میرا لیڈر تو آلے لیڈرنا دے سوالیں ہوں دے کسی آپ شور کمپنیاں کتھو بڑھائی ہیں تو آلے لیڈرنا دے سوال ہوں دے کہ تُسا محال کتھو لینے کسی دا سرے محالے کسی دا برطانیاں دے اندر محال ہے تانو دس سو تُسی محال کتھو خریدے رے کسی دے لیڈر دے سوال ہوں دے پنی گالا دے اندر کری تیری محالے جیتی زمین کی نے خریدی ہے ہائے ہائے ساڑے لیڈر تے بیرین انطلاق دے کہ بھی چسکا بازی نہیں جھردے پہ ساڑے تے لیڈر اندر اچھے کریکٹر تے مالک نے بیرین انطلاق دے مڑ بھی ہو نا نا یرانے اوہیں جاری نہیں تیرے لیڈر تے نو مبارک کون میرے لیڈر تے سوال ہویا ہے عمر بن خطاب پہ عمر تقریر بند کر کہ سانو دس جڑا کرتا پائیے کی چھپنا ہے صرف ایک کرتا زیادہ پراپٹی بھی گل کوئی نہیں میرا لیڈر کسے سرے محالے چنیسی گئن دا میرا لیڈر مسجد نبوی دے گا سین اچھ اگیوے کھجور کے تنے اتداثرانہ بڑا کے سنتا پیا ہونداش ہائے ہائے توجہے میں کوئی نا میرے لیڈر نے فرمایا میرا بیٹا عبداللہ کھڑا ہو اور دس تیرے باپ عمر نے کرتا کی تھولیا حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے فرمایا اے مسلمانہ نگرو یا ماشر المسلمین جدو مال زنیمت تقشیم ہوئے ہیں کہ سارے انہوں کپڑے دا ٹکڑا آیا ہے یہ اور کری میرا لیڈر تھے سارے انہوں کپڑے دا ٹکڑا آیا ہے جدہ ٹکڑا میرے والدنوں آیا ہے وہ تے نڑکمیز نہیں بن دی انہوں نے یہ سوال کیتا ہے سارے کھڑتے نال نہیں بنی یہ دیکھیں میں بن گئے یہ زیادہ کپڑا کیوں لیا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرمایا انہوں نے زیادہ نہیں لیا جوڑا میرے حصے چاہے اوہ میں اپنے اببا جان لوں دیتا ہے کیوں فرمایا اس واسطے میرے اببا کوئی کھڑتا سی تمجھو ہے کہ کوئی نہیں میرے اببا کوئی کھڑتا سی میرے والد کوئی کھڑتا سی میں اپنے والد جو اپنے اس سے نا کپڑا ہیمہ کی تیپا جی دو بڑھوالو ایک دعا لیا کرو ایک دعا لیا کرو اے میرا لیڈر ہے جنہیں بیت المقدس فضا کیتا ہے جاؤ پوری دنیا لے مسلمان آنا کو پتھے ہو جانے عیاش اربان آنکھو جنہ دے ایک ایک دیارم ایک سو سو بیوی ہے ان عیاش اربان آنکھو کلے بیت المقدس یہ اسرائیل کے یہودیانے جتیاں نہ ماری ہیں تو مڑا تھے انہا عیاش اربان آنکھو جنہ انہوں اے بھی کرتے ہیں کہ دنیا نو بھی کرو اے اگلا سبھاڑو اے تسی وہ عیاش لو جنہیں پورے پورے اوٹ کا قیمہ بڑھا کے کھانا لیتے عیاش اربان آنکھو شرابی لو انہا یورپ اچھ بے حیائی نہیں ہوں دی جنہیں دبائی اچھ بے حیائی ہو اے کونی پتا تو جان دے ہو نا یورپ دیا ایاش جہوا اور یورپ دے نائٹ کلپ پچھے رہ گئے انہا عربان دی ایاشی رونانہ نے بھی پچھے سوڑ گئی سارے عرب کٹھے ہو کہ اسرائیل الگو نہیں کر سکتا ایاشی باستے انہاں بڑے طریقے ہوں دے لیتے ہیں تینی باری مار کھا دیلیں اور میں نفسوس ہوتا ہے تین باری نیسر کو جہاں ایسا ہے لیکن اڑان آنے پیلٹ کوئی نہ ہو پاکستانی چھو گئے نے افسوس انہا عربان دی آیاشی دے اگر کعبہ کے خارجیاں نے کب جا کی تا ہے تینی آیاش عربیاں کو لوگوں نہیں نکلے اور پاکستان کی فوج نہ جا گے کعبہ چکڑے اے طاقت اے انہاں دی لیکن آیاشی کرنی ہوئے او دینن بڑے طریقے ہو دین میرے عزیز بھائیو حضرت عمر بن خطاب نے بیت المقدس فتح کی تا بیت المقدس نے عیسائی مسلمان سپائی باہر کھلو تے مسلمانان بادشاہ آ رہے ہیں استقبال باستے کیوے دیں ایک اٹھنی ہے ایک اٹھنی ہے ایک اٹھنی ہے ایک اٹھنی ہے تھلے ایک اٹھنی ہے تھلے انہاں پادری کہنے ہیں مسلمانوں آ تو اٹھا باگ شاہے اٹھنی ہے اٹھنی ہے اٹھنے بیٹھا ہوں تو حضرت اے اپر من خطاب رضی اللہ تعالیٰ نوارسان اٹھنی دے انہاں پوچھا ہے تو اٹھنی ہے تو اٹھنی ہے تو اٹھا بادشاہ ہے مسلمانہ کیا جی جو اٹھنی سے بیٹھا ہے وہ ساتھا بادشاہ نہیں ساتھے امیر المومنیروں نے جنا مہار بڑی ہے اٹھنی ہے اٹھنے دے انہاں ایک بیارت مدین میں گزرنا ہے ملک بند کرو ایک کرپٹ بندے نے جانا ہے روڈ بند کر دیو کدھی کوئی روڈ بند کدھی کوئی روڈ بند کیوں کہ ایک کرپٹ آدھنی جا رہا ہے اے عمر بن خطاب ہے مدینے دا گورنر سرطے لکڑیاں رکھ لیا ہے سرطے لکڑیاں لکڑیاں رکھ لیا ہے جنگلیں چوکاٹ کے لیوں دے پہنے مدینے دے گورنر میں نام کو ہو رہے رہے ہیں تو فرما دے رو مدینے نہ لیو گورنر نو را دیو گورنر نو را دیو میں لنگڑا ہے مدینے دا گورنر مدینے دے بازار چھر سے لکڑ جائی لیو دے کہ برما دے را مدینے دے گورنر رکھا دیو میں گورنر کہتے ہیں کہ ہم آمین پروٹوکول کہتے ہیں ہم آمین سپاہی جلی آٹو بچوں کر دے پہ سادگی یہ دیو مقام بیٹا ہے مقام آکے میرا لیڈر نہیں اونا خیدی کی مدینہ کوئی اتھلے کی اٹھو رہے تھے اونا فرما کہتے ہیں سادہ لیڈر مدینے اٹھو رہے تھے تو اٹھنی یہ کسی ہے ونہا کہا جو دو میں ببیٹ اٹھنی نال زیادتی ہے تو جو میں بما کرنا تھے غلام نال زیادتی ہے ادھا راستہ میں بما گا ادھا راستہ تو ببیٹا پھر نصیر الدین نصیر فرما نے وہ برابری قدو نے دیا دس آدمی کو کہ غلام نال کا پر ہے تو امام چل رہا ہے اور با ہونواری ساٹھے بادشاہ دے پرنڈی آئیے ساٹھا ہو امیر الگو میں نے انتھلے چل گیا اون ادا نوکر اٹھے بیٹھا اے میرے لیڈر تو جو ہے کوئی دو میرے عدیدو میرے نوجوان دوستو میرے بھائیو تُسی پاکستان نال پڑی محبت کرلو کرنی چاہیدئے لیکن میرا ایک جملہ نوٹ کرلو اے حکمران پاکستان نال محبت نہیں کرتے جڑے بچے بڑھنا چاہتے ہیں وہ قدرت اللہ شاہب کی شاہب نامہ پڑھا تاکہ انہوں نے اندادہ ہوئے پاکستان نوکے سالتیں چلا رہے تھے جیڑا بندہ پڑھنا چاہتا ہے کوئی سردار محمد چودری اے آئی جی لی ٹیر ہوئے پاکستان دی پولیس ہوئے بہت بڑا بیوروکریٹ ہے قدرت اللہ شاہب بیوروکریٹ ہے اندر دیا کھانیاں جان دے جہان حیرت بتائے فقیم کشت وینا شاہب نامہ میں نے پاکستان کو جلتے ہوئے دیکھا اے پڑھو توان پتا چلے کہ ایک ایسے ظالم لوگ پاکستان کیسے کھان ہے اندادہ کوئی دین نہیں اندادہ کوئی مذہب نہیں اندادہ مذہب رپیہ ہے اندادہ دین پیسہ ہے گرامی قدر حباب یاد رکھو ساڑے اگریڈر ہو ساڑے ملک شاہ سلجو کی ایک حکمران مل جائے وہ سفر کر رہے سی تو دے سپائیاں نے ایک پڑھڑی مانی گاہ پھڑ لئی گائے زبہ کر کے کھا گئے بھائی نو پتا لگا بادشاہ پول تو لگ ہوئے نالی دریادی پول سی مائی پول دوٹے کھل ہو گئی پڑھڑی مائی بادشاہ دی سواری آئی تی او سپڑیا او نو باگا میاں ہوڑے دیا تو مائی نے ایک جملہ بولیا ہم نے آتھا بے بادشاہ ایس پولتے مکڑیں کی او سپولتے مکڑیں کوئی سمجھ آئی یہ گلوی سے کہی ایس پولتے مکڑیں گا میرے نال کی او سپولتے مکڑیں بادشاہ گوڑے تو تلنے لے اوہ ساکھی اممہ او سپولتے مکڑ بڑا حکر ہے اتنی بھوکلا جڑا بھوکڑیں ہائے او حکمران صاحب اوہ کیا تیرے سپاہیاں نے میری گاہیں کھا لائیے انہیں بولایا انہیں جہاں بھی دوسری گاہیں مائی دی لئی ہاں نہیں ورمائے ستر دے ہوئے ایک دے بدلے ستر دے ہوتے اممہ ماف کریں میرا لیڈر عمر بیر خطاب شام کو مامسی ہو گیا ایک مٹی دے خیمج داخل ہو کے پوچھ دیں اممہ اممہ اوہ کیاں دیئے اوہ کیاں میں نہیں جان دی اممہ کنے دا اکمران ہے انہیں یا کیا بڑا بیڑا اکمران ہے جنگا نہیں عمر فرمانے نے اممہ کیوں انہیں یا کیا جدود بادشاہ بڑیا میرے بیڑے ہی نہیں بڑیا میرے کو پوچھے انہیں اس تیرا حال کی پیادرت عمر بین خطاب فرمانے نے اممہ دین پر ریاض مدیا اممہ تے عمر کیڑے کیڑے گھار جا کے پوچھے بڑا کی آلے مائی بھی مائی آئی انہیں یا کیا جناز کمیتہ دیتی بڑیا تو اممہ تا بادشاہ بڑیاں کی ہوئے عمر میں تیرے تو صدق جامع فرما دینے اممہ 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 فینے دے چھڑ دی یہ کچھ آئی نہیں تے مانگ جو چاندی یہ میں دینا انہیں یا کیا مار میں پتر این چیز دی ضرورت دی حضرت عمر نے اوچار کیا چیز لیا کے حضرت کی تھی یہ تو فرمایا اممہ 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 اینے دے دی وہ نے کہا پتر تو بڑا جنگ ہے کدھی ہوندی تھا تو ہوندی ہونا پیادت عمر فرما دینے اممہ چل میری وجہ تو اممہ اممہ چکر فرمایا کیتا فرما دینے اممہ ایتھ لکھ دے حضرت عمر لکھوا کے فرما اممہ اٹھ جا کریں ماں اممہ 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 کتھو لیا اممہ اممہ اے بادشاہ اے بادشاہ اے ظالم اور کرپ لوگ جنہاں تسی ووڈ دیتا کر دیکھے اپنے اتنے مسلط کیتا ملک رو کھا رہے تو آٹا ملک سکھ دابیا ہے تو آٹا ملک فریادی ہے تو آٹا ملک تو آٹا یاد کرے گا جب اندر جاؤ گئی تو آٹا ملک آٹا گل کرے گا کہ تسا میرے نرک نے کھنے ظل کیتے ہے حضید آل محترم اسی اونا اپنا لیڈر منے جنہ دنیا ہوتی اس طرح حکومت کیتی کہ نیپولین بون پانٹ فرانس تھا بہت بڑا بادشاہ گدری نیپولین بون پانٹ کہتا اگر دنیا تے ایک عمر ہو رہن کہ دنیا تے صرف اسلام ہوتا دنیا تے سینکڑوں ملک اچھ عمر نے بڑھائے ایک قانون رائے جائے اتنا بڑا حکمران میرے نبی دا غلام جدو فوت ہویا جدو آپ تا رسال ہویا تے اساس حجات کوئی دنیا دا مال کوئی حضرت مولا علی کررہ اللہ حضرت عثمان زنور حضرت مولا علی حضرت عمر بن خطاب حضرت ابو بکر ستی جدو دنیا تُو گین تے مال کوئی بھائیو رذیدو یاد رکھو اے ملک کسے دی براست نہیں قل اللہ میری پکڑ بڑی داٹی یہ بندیا میں جدو پکڑ لما تے وڈیاں وڈیاں نو پکڑ لی نا لیکن نفسوں سے یہ بار بار پکڑے جان دیں لیکن توبہ موڑ نہیں کر دیں میرے عزیدو میرے بھائیو میں تو کوئی نہیں سیاست چاہوڑا کیونکہ میں سنیاں دا پتا ہے اے ہاتھ چند دیں جتیاں چک دیں ووٹ کوئی نہیں دیں ووٹ اے ورن دیں دیں جیڑے ای ہو جائے کیونکہ ووٹ بندہ اپنی پسانت دیں 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 جیڑے این برگے نہیں ووٹ دیں دیں تو ہر بندہ کر دیں ہر بندہ دو نمبر جیڑا دو نمبر ہوند دیں ووٹ بھی دو نمبر ہوند دیں بڑی ایک بڑی جی گل کر دیں دو بڑے اوڑتے بیتر چاہیس کیڑی ہو دیں میں ایک بیماری ہوگی ٹی بی نہیں ایک کو ایپیٹیٹس دیں یہ چو بیتر چاہیس کیڑی ہو سکتی جی سمجھ جائیس تو ایپیٹیٹس تو ڈڑنا ٹی بی میں لال ایک ایپیٹیٹس ہے دو جی ٹی بی ہے تو مطر جڑی چمڑی یہ بیڑی چمڑی میں دعا کر سکنا یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنہ دے جو قلب کو کر ما دے جو روح کو تڑپا دے اس بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر وسط سہرہ دے میں بل بل نالا ہوں ایک اجڑے گل اسکان کا تاثیر کا سائل ہوں مہتاج کو داتا دے اللہ کریم میرے بھائیانوں فام اور سمجھ دے پاکستان تو پاکستان ایک بیڑی ہے جیدے اتیسی سارے بیچی ہیں میں پیشہ بیٹھا میں گھوٹ کے بیٹھا میں مڑا جیا بننا میں بڑا کمزور دورا بننا لیکن میں میری اسکشتی ہو کچھ بندے سراخ پکر جنہ نے میری دلیل کے یقین نہ ہوئے وہ انیس سو اکتر دی تاریخ پڑھنی جدو ادھا پاکستان اینا گھوٹ چھڑی بنگلہ دیش پہلے پاکستان سکھتے پاکستان سکھتے ادھا ادھا پاکستان پہلے گھوٹ چکی ہو دلیل ادھا ہے پاکستان دی بیڑی سراخ کے کر دے میں پیشہ بیٹھا میں کوئی کردار ادا نہیں کر جا میں اس مجرم ہوں کہ میں اس سراخ کرن آلے ہو جنی کیا ایسا کیا وہ سراخ کر رہے لیکن جدو سراخ ہو جانے پانی آنے او دو میں بھی ڈوبڑنے تی تسی بھی ڈوبڑنے سراخ کرن آلے نہ روکنا ان دی معاونہ تھی اے میں بھی جرم کر رہے اے بھائیو رذیذو یاد رکھو میں ایک ادنا جے بندے ہوندے نہ ہوں ہم نے ہوکا دیتا ہے جے کسی سیاسی بندے برا لگا ہو تی میں انہی کہہ سکتا کہ بھائی ٹیکہ لائیے تی پیڑ دیئے لیکن علاج باستے تھوڑی درد چلنی چاہیے میں ٹیکہ لائے جب بڑی ڈاڈی لگیا تی اگو میرے کے لئے نہ کچھ نام جس نمجھائی یہ تو پتر میں نہیں ضرور نہ جہو دا رہی ہوں تو میں ٹیکہ ہفاظتی تین لہند آ رہا گول جاس جس 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 میرے کوئی نہیں کی سوی میں ٹیکہ لا دی نام کوشش کرنا بنا اکٹا گول یا تین کام چل جائے لیکن کدھی ٹیکہ لگ جان دا ہے تو پتر جائے تو تس برداش کر جائے درو اجے لوڈ تو اپریشن دی لوڈ اپریشن دی میں ٹیکہ لا کے وقتی تھو اور سمجھا دا میرا کوڑو تی ہندہ نہیں میں نہیں کر سکتا میرے کوڑے نہیں پاور نہیں میں اٹھا بڑا ڈاکٹر ہی نہیں بتو اٹھا اپریشن جان ٹیک گولی اللہ میں چون چنگ کر دا رہا اللہ پاک نے میرے فضل کی تا اور مرد میں انشاء اللہ کر دی سمجھ تبرہ کر دا اور حضرت نبکر صدیق نگانا کر دا خود واسطے دعائے مغفرت بطریقہ جنادہ کرنی چاہیے اللہ قرآن نے فرما دی مہ کان النبی جن والذین آمن ایج استغفر للمشرك وَلَا تُسلِّ عَلَى 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 مِنْهُمْ مَا تَعْبَدَا بَلَا تَكُمْ عَلَى 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 جڑا بندہ رسول اللہ صلی اللہ نے پاک بیوی تبرہ کرے اس بندے واسطے دعائے مغفرت کرنی ساڑھے واسطے جائز نہیں اگر کوئی بھول گیا تو معفی مانگ کہ اپنے رب کرو مرز دے لیند ہو جائے معفی ہو جائے اگر کوئی بھول گیا اور وہ معفی مانگ مانگ اس نے معف فرما دینا اگر کوئی بات نہیں مانسے میں یہ آکھانگا کہ میرے بچوں بندہ وہی چند رہے تیڑا لیند تے چڑھے آرہا اگر ساڑھے کم کوئی جنگ کم ایک عقیدہ تے بچا کے رب حضور نال اپنی نسبت امان تے بچائی رکھو ملک ساڑھے کونی جنگ سکوٹر تے چودہ تے چودہ تے چودہ تے چودہ تے چودہ تے چودہ وہ انگریز تے اتراز کر رہے ہوں دے تو دو پئی کیوں بڑھائے وہ سمجھ جائے وہ سلس تے انگریز تے اتراز کر رہے ہوں دے تو تو بھی چبر لین دو پئی یہ کیوں بڑھائے اسلام اسلام تا نظری ارتقاء چکے ہے حضرت آدم اللہ نے تخلیق کی تا ہے اور لوگ حضرت آدم بھی لیکن انگریز مقابل چیتا نظری ارتقاء کہ انسان بندر دی ارتقائی شکل ارتقائی برائل کو مدردیاں ہوئے ایس صورت چاہے بندر دی اولاد بندر دے پتر انسان انگریز 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 تے جدو میں اینا 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 پھر میں بیب کیا اینا لو بیب کیا اسمی چا بڑھ ماری ماری تے جدو مارو اینا جان کوئی نہیں انہیں جان کوئی نہیں جدو سکوٹر تو دیکپون مارو پوری آل 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 بندی نہیں پٹیل نہ روئی لگ مار پورا روئندہ بھی نہیں شد یہاں چی تو میں پتر اینا اے پاکستان دی ضرورت اس واسطے نہیں کہ سکوٹر رکو چال بیٹا چودہ نو بیٹ انہ بزرگان دی روح نو سال سواب کریا کرو جنہ قربانی دی تو جنہ قربانی دی تو اڈے واسطے پاکستان بنایا انہ واسطے قرآن پڑیا کرو بس بزرگان پاکستان کیوں بنایا ہے ایدھے اتگو تگو کریا کرو کیوں بنایا ہا آل اللہ کریم میری قوم نے ہدایت اطاف فرمائے اور راہ حق نصیب فرمائے بنا علیہ نو کنہ ٹائم ہو گیا میں نے تقریر کر گیا آہ آہ دبھر بڑی ہو گئی میں کوئی انہوں گھٹ سنایا بھئی بچو دسو میں دنبورہ امام داری میں خطام سنایا ہون مور تس فرمیشن کرو جی چلو میں ایک شیر پڑھ دینا لو برکت دنیت برکت دنیت پڑھ دینا آتے سیاست دانہ دی سالے سواب آج سے بڑھ دی سمجھ جائیے کوئی نہیں بھائی سالے سواب ہو جائے نہیں حائے حضرات بیوکار اللہ قرآن فرمارے اللہ قرآن گوائے قلی اللہ مالک الملک تو تل ملک منتشا و تنجل ملک منتشا و تجز منتشا و تجز منتشا ف یبی کر خی 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 میں سجد جوا اون عدی شا سجد نا لی ارمد جال حضرات علی بر بر قرآن ترجم نبی ہم نبی یا نشان ادا سجد رحمت بی لی بڑھئے مصطفی جان رحمت بی لی خوز مصطفی مصطفی دین تے دنیا دیا کام یمی تا فرما میرے مولا کریم اپنے پاک حبیب علی صلی و صلی جن بھائیاں نے اس محف پاک تحتمام کی تا انتظام کی تا میرے مولا آونا دا انتظام کو بھر فرما میرے مولا ملک پاکستان دا حفاظت فرما میرے مولا ساڑے فوت و نال بذرگان جنت الفردوس نصیف و افوید امری للہ ان اللہ بسیل بالعباد صلی اللہ تعالی